ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا مفائدہ اٹھا ہے ہم نے جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کے پی میں کوشش کی ٹورزم بڑھانے کے لیے اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے پانچ سال دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو صوبہ سب سے تباہی ہوئی تھی جو صوبہ میں وار آن ٹیرر کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پختونخواہ کو ہوا تھا تو وہ پانچ سالوں میں یون ڈی پی کے اب رپورٹ ہے کہ ان پانچ سالوں میں جس صوبہ میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ تھا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پختونخواہ میں ٹورزم کو پوری کوشش کی ٹورزم بڑھانے کی سب سے تیزی سے ہم اس ملک میں اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں ویلتھ کر سکتے ہیں ٹورزم کو پڑھا کے اصل میں ٹورزم دو قسم کی ہوتی ہے ایک میس ٹورزم ہوتی ہے ایک ہائن ٹورزم ہوتی ہے جو اصل پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہائن ٹورزم سے ہوتا ہے تو جب ہلٹن آتا ہے تو ہائن ٹورزم آکے پڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیزیں کیا آئیں گے یہاں سکین بڑھے گی پہلے سردیوں میں خالی پڑھا ہوتا تھا یہ سارے گلیاں اب سردیوں گرمیوں میں دونوں میں ہوتیلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اصل میں جو اب اگلا فیز پاکستان میں آ رہا ہے ریزارٹس ہوتیلز کے بعد ریزارٹس اور پھر سکین تو ہم نے اب پختون خواہ میں اور گلگت بلتستان میں ہم نے اب زوننگ کی ہے اور ان زوننگ کے اندر ہم پھر لیز کریں گے اور سستی لیز کریں گے ریزارٹس کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹورزم کے لیے اب ہم ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ کریں ٹورزم کے لیے اس میں بھی کنسیشن دیں اس میں بھی ڈیوٹی کم کریں جو یہاں پاکستان میں نہیں بنتی اور آپ کو زمین بھی سستی دیں تاکہ پروموٹ کریں اس کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہمارا کرزہ ہے یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک کرزہ اتار سکتے